یہ ہے میوہ ہسپتال کی ایمرجنسی کے اکب میں واقعہ دو کمروں پر مشتمل پولس چوکی جہاں اہلکاروں کی رہائش کے لیے کمرے موجود ہیں اور نہ ہی پینے کے لیے کھنڈے پانی کا انتظام دو کمروں میں سے ایک میں چوکی انجاج کی رہائش ہے تو دوسرے کمرے میں تمام اہلکار رہائش پذیر ہیں دونوں کمروں کے فرش بھی ٹوٹکا شکار ہیں انجاج پولس چوکی ندیم بھٹی کا کہنا ہے بنیادی سہولیات سے محروم اس چوکی میں گزارہ کرنا جوے شیر لانے کے مترادف ہے ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ سہولیات ہوں یہاں پہ ان کے لیے صاف ستری رہائش ہو ان کے لیے دو کمرے ہوں کیونکہ ڈیوٹی کر کے جو آتے ہیں ان کو مکمل پر اپر ریسٹ ہونی چاہیے میوہ ہسپتال پولس چوکی میں تائنات اہلکاروں کا کہنا ہے یہاں ڈیوٹی کرنا ان کے لیے کسی عذیت سے کام نہیں ایک ہی کمرے میں پندرہ اہلکاروں کو سونا پڑتا ہے جبکہ ٹوٹے پھوٹے فرش دیکھ کر چوکی میں آنے والے سائلینگ بھی ان کی حالت زار پر افسرتہ ہو جاتے ہیں ہسپتال دی بیلڈنگ ہیں بڑی اچھی ہیں بڑی اچھی ہیں بڑی اچھی ہیں چوکی اللہ نہ تو کسی نے توجہ دیتی ہے نہ کوئی ساڑے افسرانے بالا نے تنہیمہ صاحب نے لہذا یہ ہے کہ سانوی کوئی میزہ پڑے بات اچھا ہوئے پولیس اہلکاروں کا کہنا ہے حکومت دیگر ترکیاتی مرسوبوں کے ساتھ ساتھ عوام کو تحفظ فراہم کرنے والے جوانوں کو بھی سہولیات فراہم کریں تاکہ وہ صحیح معنوں میں عوام کی خدمت کا فریضہ سار انجام دے سکے کیمرویر مقصود برد کے ساتھ وقاس احمد سٹی ٹوٹی ٹو موسیقی